بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زبردست حدیث ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تواف فرما رہے تھے ایک عرابی کو اپنے آگے تواف کرتے ہوئے پایا جس کی زبان پر یا کریم یا کریم کی صدائیں تھی حضور اکرم نے بھی پیچھے سے یا کریم پڑھنا شروع کر دیا وہ عرابی رکن یمانی کی طرف جاتا تو پڑھتا یا کریم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے سے پڑھتے یا کریم وہ عرابی جس سمت بھی رخ کرتا اور پڑھتا یا کریم آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی آواز سے آواز ملاتے ہوئے یا کریم پڑھتے عرابی نے تاجدار کہنا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور کہا اے روشن چہرے والے اے حسین قد والے اللہ کی قسم اگر آپ کا چہرہ اتنا روشن اور امدہ قد نہ ہوتا تو آپ کی شکایت اپنے محبوب نبی کریم کی بارغاہ میں ضرور کرتا کہ آپ میرا امزاک اڑاتے ہیں سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مشکرائے اور فرمایا کہ کیا تم اپنے نبی کو پہنچانتا ہے عرض کیا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم ایمان کیسے لائے عرض کیا بن دیکھے ان کی نبوت و رسالت کو تسلم کیا مانا اور بغیر ملقات کے میں نے ان کی رسالت کی تصدیق کی آپ نے فرمایا مبارک ہو میں دنیا میں تیرا نبی ہوں اور آخرت میں تیری شفاعت کروں گا وہ حضور علیہ السلام کے قدموں میں گرا اور بوسا دینے لگا آپ نے فرمایا میرے ساتھ وہ معمولہ نہ کر جو عجمی لوگ اپنے باشاؤں کے ساتھ کرتے ہیں اللہ نے مجھے متقبر و جابر بنا کر نہیں بھیجا بلکہ اللہ نے مجھے بشیر و نظیر بنا کر بھیجا ہے راوی کہتے ہیں کہ اتنے میں جبرالی سلام آئے اور عرض کیا کہ اللہ جل جلالو نے آپ کو سلام فرمایا ہے اور فرماتے ہیں کہ اس عرابی کو بتا دے کہ ہم اس کا حساب لیں گے عرابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ میرا حساب لے گا فرمایا ہاں اگر وہ چاہے تو حساب لے گا عرض کیا کہ اگر وہ میرا حساب لے گا تو میں اس کا حساب لوں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ توں کس بات پر اللہ سے حساب لے گا اس نے کہا کہ اگر وہ میرے گناہوں کا حساب لے گا تو میں اس کی بخشش کا حساب لوں گا میرے گناہ زیادہ ہیں کہ اس کی بخشش اگر اس نے میرے نافرمانیوں کا حساب لیا تو میں اس کی معافی کا حساب لوں گا اگر اس نے میرے بخل کا امتان لیا تو میں اس کے فضل و کرم کا حساب لوں گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سمات کرنے کے بعد اتنا روئے کہ ریش مبارک آنسوں سے تر ہو گئی پھر جبرائیل علیہ السلام آئے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سلام کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ رونا کم کریں آپ کے رونے نے فرشتوں کو تسبیح و تحلیل بلا دی ہے اپنی امتی کو کہیں نہ وہ ہمارا حساب لے نہ ہم اس کا حساب لیں گے اور اس کو خوش خبری سنا دیں یہ جنت میں آپ کا ساتھی ہوگا کیا عقل نے سمجھا ہے کیا عشق نے جانا ہے ان خاک نشینوں کی ٹھوکروں میں زمانہ ہے میرے پیارے دوستو اس خوبصورت واقعے کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں جزاکم اللہ خیرہ